ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں چوانچہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قائم ہوئی اب ان کی ایسی سلطنت کہ بڑے بڑے جنات بڑے بڑے دیو بڑے بڑے شیعاتی انہوں کے قبضے میں ہوایں ان کے اشارے پر چلتی ہیں کہ ان کے سامنے ٹھہر دی سکتا یہ ان کا روبہ دب دبا اب ایک عرصہ تک اسی طریقہ انہوں نے حکومت کی یہاں تک بیت المقدس کی تعمیر کی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم ہو گیا اس کی قبض روح کا اور ابھی کام باقی ہے اور جنات جو ہیں ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہوتی ہے یہ اپنی شرارتیں باز نہیں آتے یہ ضرور کئی نہ کہیں جھوڑ بولیں گے کئی نہ کہیں شرارت کریں گے لہذا بہت سے عاملین جو اس طرح کے شیعاتین اور موکلات کو قبضے کر کے ان سے کام لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید آسمان کی وحی پر بات کرتے ہیں نہیں وہ شریر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں وہ الٹی سیری شرارت بھی کرتے ہیں جس کے لئے سے وہ عامل دھوکہ کھا کے غلط فیصلے کر دیتا ہے اب جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں آپ نے آسا لیا اپنا اور تخت میں بیٹھ گئی جیسے دیکھ رہے ہیں اور روح قبض ہوئی تقریبا ایک سال تک اسی طرح گزر گیا ہوا وہ یوں بیٹھے ہیں جنات یہ سمجھے کہ سلیوان ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ڈر کے مارے تعمیر کر رہے ہیں اس لئے آج بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اس تعمیر میں ایسے بڑے بڑے پتھر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں جو انسان پتھروں کو ہلا نہیں سکتا وہ کان سے آئے نہ کرینوں کا زمانہ ہے نہ انسانوں میں طاقت ہے وہ بڑے بڑے جناتیں اٹھا اٹھا کے وہ پتھر فکس کی ہیں اور ایسی تعمیر کی اب وہ جب اسایوں لے کے بیٹھے ہیں تو اس اسا کے اندر دیمک لگ گئی یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی وہ دیمک نے ایشتہ ایشتہ کھانا شروع کر دیا اسا کو جب پوری مکمل تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد وہ جب دیمک نے اس کی لاتھی کھائی اور وہ کمزور ہوئی لاتھی گیری تو آپ کا جسم گرا اس کیفیت کا قرآن نے ذکر کیا وہ جسم گرا اب جب گرا تو بس پھر جنات اپنے سر پر خاک ڈالتے رہ گئے اوہو یہ تو مر چکا تھا ہم نے یہ کیا کیا ہم بڑے زلیل و خار ہو گئے ہم اس کو زندہ سمجھ کے کام کرتے رہے کیونکہ آپ تو اپنی قوت قہریہ سے ان کے اوپر قابض تھے اندر سے طبیعت تو نہیں چاہتی تھی شرارت کی وجہ سے کہ ایک انسان ہم پر اتنا قابض ہو لہٰذا بڑے وویلہ شرمندہ قرآن نے اس کیفیت کا بھی ذکر کیا تو دیکھئے تو ان شیعاتین نے پھر حضرت سلیمان کے بعد ایک بات شیطان نے پھیلا دی بات یہ پھیلا دی کہ یہ تمہیں پتا ہے کہ سلیمان کی جو یہ سلطنت اتنی طاقتور تھی کیوں تھی کہتے ہیں جادو کی وجہ سے ان کو بہت بڑا جادو آتا تھا اچھا اب یہ شیطان بوڑا بن کے ایک بوڑا بن کے لوگوں کو مشے دے رہا ہے یہودیوں کو اس نے یہ بات کی یہود نے کہا اچھا تو یہ سلیمان جادو سیکھتا کہاں سے تھا کیا ہے کہا کہ اس کے تخت شائعی کے نیچے جادوگری کی ساری کتابیں پڑی ہیں اس کے تخت کی جگہ ہٹاؤ اس کو کھو دو گے تو وہاں کتابیں ہیں جادو کی اور ہوا اصل میں یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادوگری کرتے تھے لوگ اور جادو کے ذریعے سے بیاں بیوی میں لڑائی کرا دی جادو کے ذریعے سے رشتے توڑیے جادو کے ذریعے سے کسی کو ہلاک کر دیا کسی کو بیمار ڈال دیا یہ حالات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام میں ساری جادوگری کی کتابیں قبضہ کر کے اپنے اس تخت کے نیچے زمین میں دفنا کے اس کو اوپر تخت پڑا رکھا تاکہ کوئی چورو چکا جن شیطان کو نکال نہ سکے اب یہ بات شیطان کو تو پتہ تھی کہ یہ یہاں اس تخت کے نیچے ساری کتابیں ہیں لہذا خبر یہ پھیلا دی کہ یہ جادو کی قوت سے سب کیا سلیمان نے اور وہ کتابیں ساری کے ساری سلیمان کے تخت شائع کی نیچے دفن ہیں اب جو جگہ کھو دی گئے تو کتابیں تو مل گئی اب وہ کتابیں پھر پھیلیں تو یہودیوں کے ذریعے سے وہ جادو پھر دنیا کے اندر اس لئے کہ جادو کے سب سے بڑے موجہ خود یہودی ہیں یہودیوں کے ذریعے کہ وہاں سے بڑے بڑے جادوگر اور وہ کتابیں وہاں سے جو نکلی ہیں وہ کتابیں پھر دنیا کے اندر پھیلیں تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ تحمت لگائی شیطان نے کہ چونکہ وہ جادوگری کرتے تھے اس جادوگری کے نتیجے میں انہوں نے یہ قبضہ کر رکھا تو اسے سلطنت چلا رکھی تھی لہذا اسی طرح کی جادوگری آج کسی کو حاصل ہو جائے اسی طرح کی سلطنت وہ بھی بنا سکتا ہے اس کی تردید اللہ تبارک و تعالی نے اسی روکے میں کی کہ سلیمان صلی اللہ علیہ السلام نے کفر نہیں کیا کیوں کہ یہ تو کفر ہے جادو تو کفر ہے اور سلیمان تو اللہ کا پیغمبر ہے اور عادل بادشاہ ہے اس نے کفر نہیں کیا بلکہ تم لوگوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہے یہ شیاطین نے تمہیں یہ سبق پڑھا دیا جس کی وجہ سے تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو اب ظاہر ہے کہ موزہ اور جادو میں التواز پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی تکوینی حکمت کے طور پر آسمان سے دو فرشتے نازل کیے جن کو حاروت اور ماروت کہتے ہیں ان حاروت اور ماروت کا ذکر جو ہے اسی رکو کے اندر آگے آیات میں کیا جا رہا ہے اس لئے فرمایا اور جب آ پہنچا ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسولم عظیم شان رسول من اندلہ اللہ کی طرف سے یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ خود بھی انتظار کر رہے تھے جب آ پہنچا اور ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی تورات کی تورات کی تصدیق کر رہا تھا کہ تورا حق ہے اور جو مصدق ہے مصدق کا انکار کر رہے تھا تو تمہاری مصدق کا بانکار ہوتا ہے لیکن فرمایا کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل کتاب میں سے ایک فریق اور جماعت ایسی اس نے کتاب اللہ کو پسپوٹ ڈال دیا یعنی تورات کو پسپوٹ ڈال دیا یعنی تورات کے حکم پر عمل نہیں کیا جس تورات نے خبر دی تھی کہ یہ رسول آئے گا اور وہ تصدیق کرے گا اس رسول پر تم ایمان لے آنا ان ظالموں نے تو اس کتاب کا انکار کر دیا ورا ظہریم پیٹ پیچھے پھینک دیا کاننہم لا یعلمون گویا کہ اس کتاب کو جانتے نہیں ہیں ایسے ہو گئے کہ اچھا کیا تورات کیا ہے تورات میں ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہم نے ان کو مانتے تو گویا کہ اس نے اتنے انجانے بن گئے اس کیفیت کو ذکر کیا اس کے بعد فرمایا اور کیا کیا انہوں نے کہتے پیروی کرنے لگے یہ اس علم کی جس کو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی سلطنت میں شیاطین جس علم کو پڑھتے تھے پڑھاتے تھے پھیلاتے تھے یعنی جادوگری کا علم تو یہ یہود اس علم کے پیچھے پڑھ گئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اور وحی کا علم ان کو دیا تھا اس روشع علم سے مو پھیر لیا یہ کہا وَمَا كَفَرُ السُلِمَان اب اللہ تعالیٰ جو تردیر کر رہے ہیں کہ وہ شیاطین کا پھیلاؤ علم تھا سلیمان نے وہ کفر نہیں کیا وَمَا كَفَرُ السُلِمَان وَلَاكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُ سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا کہ جادوگری کرتے ہوں بلکہ شیاطین ہیں انہوں نے یہ کفر کیا یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے موسیقی